اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے دوستو ایک دفعہ ایک شخص سمندر کے کنارے واقع کر رہا تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ دور ایک شخص نظمین کی طرف جھکتا ہے اور کچھ پکڑتا ہے اور اسے سمندر میں ڈال دیتا ہے وہ شخص اس شخص کے قریب گیا اور جیسے وہ قریب گیا اور قریب جا کر اس نے دیکھا کہ وہ سمندر کے موجوں نے مچلیوں کو پکڑ پکڑ گئے باہر ریت کے اوپر پھینک دیا تھا تو وہ شخص ان مچلیوں کو پکڑ پکڑ کر سمندر میں دوبارہ پھینک رہا تھا وہ پہلا شخص اس شخص کی بے وکوفی پر ہنسا اور اسے کہا کہ بھئی کتنی کے مچلیوں کو تم بچا پاؤ گے اس سے کیا فرق پڑے گا وہ شخص نیچے جھکا تڑکتی ہوئی مچلی کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا اور وہ جیسے وہ مچلی پانی میں گئی وہ تیری کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی آگے چلے گی اور وہ شخص کھڑا ہوا اور اس پہلے والے شخص کو کہا کہ اسے تو فرق پڑتا ہے دوستو یہ جو ایک چھوٹی سی کہانی ہے اس میں ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے یہ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سے ہمیں سروکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی جائیے ہم اپنے حصے کا پانی بھر دینا چاہیے اپنے حصے کا اچھا کام کر لینا چاہیے یہ بالکل مت سوچیں کہ کوئی کچھ کاری نہیں رہا تو میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا یہ نہ سوچیں بلکہ اپنے حصے کی اچھائی کر دیں اپنے حصے کے لیے معاشرے کے لیے آسانیہ پیدا کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے کرنے کی وجہ سے فرق پڑے گا اگر آپ مخلوق کے خدا کی مدد نہیں کر سکتے تو جو کر رہے ہیں ان پر تنقید نہ کیا کریں کوشش کریں کہ آپ بھی مخلوق کے خدا کی مدد کریں اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ اس کا کیا ہے اور کیا نہیں ہے بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق میں سے صرف تمہیں چنا ہے تاکہ تم کچھ اس کو دے سکو وہ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا امیت کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھائی ہوگی تینکیو اللہ حافظ